شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نحت رحم کرنے والا ہے دیئر سٹوڈنٹ ٹوڈی ویل ٹاک آباوٹ ٹائم پریچرز جو کہ ایک وائٹل سائنز ہے اور آسکی اور آسپی کی اگزومز کے لیے بہت زیادہ امپورٹن ہے اب ٹیم پریچرز کیا ہے ٹیم پریچر کو ہم کس طرح جو ہے وہ میجر کر سکتے ہیں ٹیم پریچر میجرنگ کے لیے ڈیفرنٹ روٹس جو ہم استعمال کر سکتے ہیں وہ کون سے ہے اور سٹیپ وائز ٹیم پریچر کی میجرمنٹ کی جو پروٹوکولز ہے اس کی جو سٹیپ وائز اس کی جو میجرمنٹ ہے وہ ہم کس طرح جو ہے وہ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ وہ ڈیفرنٹ فیکٹرز وہ ڈیفرنٹ ڈیزیز کنڈیشن جس میں ٹیم پریچر رائز اینڈ فال ہو سکتا ہے اس کی بھی ہم آج کی کلاس میں جو ہے وہ زیادہ کریں گے تو سب سے پہلے جب ہم بات کریں گے تو سب سے پہلے ہم تھوڑا سا جو ہے وہ ایکسپلین کریں گے کہ ڈیفرنس کیا ہے ٹیم پریچر اینڈ ہیٹ اکثر یہ دو کنسپٹ ہے ہم موسلی یوز کر لیتی ایک کو ہم کہتے ہیں ہیٹ اور دوسرے کو ہم کہتے ہیں ٹیم پریچر تو یہ دو کنسپٹ ہے ایک ہے ہیٹ دوسرے کو ہم کہتے ہیں ٹیم پریچر اور یہ دو الگ اور ایک سپیرٹ سپیرٹ جو ہے وہ کنسپٹ ہے اور موسلی ہم اس میں کنفیوز ہوتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ ڈیفرنس کیا ہے دیکھیں ہیٹ جو ہے ہیٹ کی جو کنسپٹ ہے موسٹلی ہم اس کو یوز کر لیتے ہیں جس طرح فیزکس میں ہم موسٹلی جو ہے اس کنسپٹ کو یوز کر لیتے ہیں اور ہیٹ جو ہے یہ ایک فارم ہے ایک ٹائپ ہے انرجی کے دوسری سیٹ پہ اگر ہم ٹیمپریچر کی بات کریں تو ٹیمپریچر جو ہے یہ ڈگری آف کولنیس اینڈ ہارٹنیس آف بڑی یعنی ہیمن بڑی کتنی گرم ہے اس کی ٹیمپریچر کتنا زیادہ ہے کتنا کم ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں ٹائمپریچر یعنی ہیٹ جو ہے یہ ایک انرجی کی فارم ہے اور اگر ہم ایک بڑی کی ہیٹ کی لیول کو میجر کرتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں ٹائمپریچر دوسری اس کے درمیان جو ڈیفرنس ہے ہیٹ جو ہے میجر بائی کلوری میٹر اس کے لیے جو ایکویپمنٹ ہے وہ کلوری میٹر سے ہم یوز کر لیتی ہیں اور اس طرح ٹیمپریچر جو ہے وہ ہم میجر کر سکتے ہیں تربا میٹر سے اس کے علاوہ ہیٹ جو ہے یہ ایک کاز ہے اور ٹیمپریچر جو ہے یہ اس کی ایفیکٹ ہے یعنی ہیٹ جو ہے یہ ایک کاز ہے یہ وہ مین ریزنز ہے جو کہ پروڈیوز کر لیتے ہیں ٹیمپریچر کو یعنی ہیٹ یہ مین کاز ہے اور ہیٹ کی وجہ سے ٹیمپریچر جو ہے یہ ہیٹ کی ایفیکٹ ہے یعنی یہ ہیٹ کی افیکٹ ہے اس کی وجہ سے اگر ہیومن بڈی کے اندر ہیٹ کی لیول زیادہ ہے تو زہراباطی ٹیمپریچر بھی زیادہ ہوگا اگر ہیٹ کی لیول کم ہے انرجی کی لیول کم ہے تو ٹیمپریچر بھی کم ہوگا اس کے علاوہ اس کی یونٹ میں بھی ٹھوڑا سا ڈیفرنس ہے اکثر ہیٹ کو ہم میجر کر لیتی ہے جولز میں یا کلوریز میں اور اس کے علاوہ ٹیمپریچر کو ہم میجر کر لیتے ہیں فران ہائٹ میں کیلون میں اور اس طرح ڈگری سینٹی گریڈز جو ہے اس میں ہم اس کو جو ہے وہ میجر کر سکتے ہیں تو یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ تھا کہ ہیٹ کیا ہے ہیٹ وہ مین کاز ہے جس کے وجہ سے ٹیمپریچر پائدہ ہوتی ہے یعنی ٹیمپریچر جو ہے وہ میجر کر لیتے ہیں ہیٹ کی لیول کو ہیٹ کی لیول کتنا ہے اب ہم آتے ہیں تو ورڈز ٹیمپریچر جو کہ ہم موسٹلی یوز کر لیتے ہیں ہیومن بڈی کی جب ہم ہیٹ لیول کو ہم ڈیٹرمائن کرتے ہیں تو اس لحاظ سے ہم ٹیمپریچر کی جو کانسیپٹ ہے وہ ہم یوز کر سکتے ہیں بڈی ٹیمپریچر is defined as the measure of the heat inside the body جس طرح ہم نے ذکر کی ہیٹ اور ٹیمپریچر کی ڈیفرنس میں تو بڈی کی جو ٹیمپریچر ہے وہ میجر کرتا ہے ہیومن بڈی کی جو ہیٹ لیول ہے The balance between heat produce and heat loss اب دیکھیں جو ٹیمپریچر ہے وہ ایک بیلنس ہے یعنی وہ اس بیلنس کو شو کرتے ہیں کہ ہیومن بڈی کتنا ہیٹ پروڈیوس کرتا ہے کتنا ہیٹ وہ لاز کرتا ہے اور اس کی جو نیٹ کوانٹیٹیز ہوتے ہیں اس کی جو نیٹ پرادکٹ ہوتے ہیں وہ ہم میجر کر لیتی ہیں in the form of ٹیمپریچر یعنی ٹیمپریچر کی وجہ سے ہم ہیومن بڈی کی ہیٹ لیول کو ہم ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں اب ٹیمپریچر کیا ہے The temperature is the specific degree of hotness or coldness of the body temperature جو ہے وہ ہیومن بڈی کی coldness یا hotness کی جو ڈیگریز ہوتی ہیں جو لیولز ہوتی ہیں اس کو ہم کہتے ہیں اور یہ ہیٹ کی یعنی ہیومن بڈی کی جو ہیٹ لیول ہے انرجی لیول ہے یہ اس کو میجر کر لیتی ہیں It is usually measured with a thermometer اور اس کے لیے ہم mostly جو use کر لیتی ہے وہ ہے thermometer یعنی thermometer is a device with the help of which we may measure temperature level of the human body اب دیکھیں دو چیزیں ہیں جس کو ہم کہتے ہیں heat production and heat loss اور اس کے علاوہ ایک concept ہے جس کو ہم کہتے ہیں thermo regulation یعنی ہیومن بڈی کیس طرح اپنی temperature level کو کس طرح وہ اپنی ہیٹ کو maintain رکھتا ہے اب دیکھیں ہیومن بڈی کے لیے 37 degree centigrade یا 98 Fahrenheit جو ہیومن بڈی کے لیے average temperature values ہے تو یہ ایک normal مقدار میں رہتی ہے اگر کوئی disease condition نہیں ہے disease کے علاوہ کوئی دوسری disease نہیں ہے disturbance نہیں ہے anxiety وغیرہ نہیں ہے تو ہیومن بڈی کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنی temperature کو اس normal range کے درمیان maintain رکھے اور اس maintenance کو ہم کہتے ہیں thermo regulation یعنی the maintenance of human body temperature is called thermo regulation اب thermo regulation سے پہلے heat production یعنی ہیومن بڈی میں وہ کونسی جو ہے وہ mechanism جس کے ذریعے heat produce ہوتی ہے اور اس کے علاوہ heat loss ہے تو سب سے پہلے muscles یعنی muscles جو ہے یہ responsibles ہے heat production کے لیے جب ہم کوئی strenious activities کرتے ہیں تو muscle use کر لیتی ہے ایٹی پیز کو اور ایٹی پی کی برننگ کے وجہ سے وہاں پہ respiration جو ہے وہ ہو جاتا ہے aerobic اور anaerobic respiration اور اس کے ریزلٹ میں heat جو ہے وہ produce ہوتا ہے اس کے علاوہ glands ڈیفرینٹ گلینڈز ہے جس طرح اگر ہم تاہرائیڈ گلینڈز کی بات کریں تی 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 فورٹی ایس ایج تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ metabolism جو ہے وہ metabolism کی جو activities ہے وہ فاسٹ ہو جاتا ہے اور یہ metabolism کے وجہ سے جو ہے وہ human body کی heat produce ہو جاتی ہے اس کے علاوہ oxidation of food جو food کی oxidation ہے جو aerobic respiration اور anaerobic respiration ہے تو اس کے ریزلٹ میں بھی heat جو ہے وہ produce ہو جاتا ہے اس کے علاوہ heat last اب دیکھیں اگر اس mechanism سے یا اس process سے اگر heat produce ہو جائے تو اس میں جو excess amount of heat ہوتا ہے وہ اس کی last بھی ہو جاتے تو سب سے پہلے اس کی لیے ہے respiration یعنی respiration میں جب ہم inhalation exhalation کر لیتی ہے تو ہم اپنی body کی temperature کو maintain رکھتے یعنی air cold air جو ہے وہ ہم inner side inhale کر لیتی ہے جس کی وجہ سے پھر blood کی جو temperature ہوتی ہے اس میں تھوڑا سا decrease ہو جاتا ہے اس کے علاوہ perspiration sweating کی وجہ سے بھی جب ہم بہت زیادہ گرمی feel کر لیتی ہے تو اس وقت میں یا بہت زیادہ temperature بہت زیادہ ہے تو اس time بھی ہم جو ہے وہ perspiration spheel کر لیتی ہے ہمیں سویٹنگ جو ہے وہ ہو جاتا ہے اور سویٹنگ کی وجہ سے human body کی جو cold temperature ہے وہ thermoregulation کی طرف جو ہے وہ آ جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ excretion مختلف قسم کی جو excretion product جس طرح urine ہے اس طرح جو سٹول سے تو یہ بھی جو ہے to some extent یہ بھی human body کی جو heat loss ہے اس کے لیے بھی جو ہے وہ ایک responsible mechanism تو یہ دو چیزیں ہیں یہ دو concept ہے ایک ہیٹ پروڈکشنز کے لیے اور دوسری جو ہے heat loss اور اس کے درمیان جو balance ہے جو maintenance ہے اس maintenance کو ہم کہتے ہیں thermoregulation temperature balance between heat production and heat loss is body temperature اب دیکھیں دو mechanism کے ہم نے بات کی ایک heat production کے لیے responsible تھی اور دوسری responsibility heat loss کے لیے تو ان دونوں کی درمیان جو balance ہے ان دونوں کی درمیان جو net quantities of time pressures net quantities of the heat ہے temperature یعنی temperature یہ detect کرتا ہے اگر temperature زیادہ ہے تو ہم اس سے یہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ یا تو کوئی infections ہے اگر infections نہیں ہیں تو کوئی strenuous activities ہوگی کوئی exercise وغیرہ ہوگی اور اگر temperature کم ہے تو ہو سکے کہ blood pressure وہاں پہ کم ہو یا کوئی دوسری جو ہے اس کی جو کازے وہ ہے تو مطلب ہے کہ heat production اور heat loss کے درمیان جو balance ہے اس کو temperature جو ہے temperature کی فارمز میں ہم جو ہے وہ measure کر سکتے ہے factor affecting temperature اب دیکھیں وہ کون سے factors ہیں جو کہ temperature کے اوپر نظرانداز ہو سکتے تو سب سے first one اس کو ہم کہتے انفیکشن تو انفیکشن انفلیمیشن کے ریزلٹ میں جو cardinal sign ان سیمٹم انفلیمیشن اور انفیکشن تو اس میں ایک فیکٹر جو ہے وہ temperature بھی ہے یعنی temperature یہ ڈیٹیکٹ کرتا ہے کہ there is something wrong in the human body جب بھی human body کی جو انفلیمیٹری میکنیزم سے جب وہ ایکٹیویٹ ہوتے تو اس کے ریزلٹ میں human body کی temperature جو ہے و رائز ہو جاتا ہے اور اکثر جب ہمیں کوئی ٹائفائیڈ فیورز ہوتے یا کوئی ملیریا کی انفیکشن ہوتے تو اس کنڈیشن میں human body کی temperature جو اس کے علاوہ emotions میں بھی human body جو ہے جو ہے سکتے اگر ہم زیادہ time کے لئے جو ہے وہ اکٹیویٹ ہوتی ہے illness مختلف قسم کی جو illness ہے اس کے علاوہ age کے ساتھ بھی temperature کی جو ہے اکثر age کے ساتھ بھی جو ہے وہ temperature جو ہے و related ہے time of the day کے time کے ساتھ بھی temperature کی link ہے کہ رات کا وقت ہے رات کے وقت temperature میں فال آجات ہے اور آسکتے بھی because of the sun medication اس کے علاوہ کچھ medications ہیں کچھ medication جو ہم use کر لیتے ہے anesthesia کے لیے اس کے علاوہ کچھ medication جو ہم ordinary life میں استعمال کر لیتی تو اس کی temperature کے اوپر ایف ہے جس طرح ہم anesthesia کے وقت جو کہ تم درگ اس کے وجہ سے بھی human body temperature جو ہے ورائز ہو سکتے equipment اب دیکھیں وہ کون سی equipment ہے وہ کون سی devices جس سے temperature کو measure کر سکتے instrument use to measure body temperature تو وہ instrument جس سے ہم human body temperature کو measure کر سکتے تو اس کے type ہے non mercury glasses oral and rectal تو یہ different types of thermometers جو آ جات ہیں non mercury glass جو ہے اور different forms جو آ جات ہیں اس کے علاوہ مختلف قسم کی UV radiation کی جو termometer mostly ہم covid کے دور میں استعمال کر سکتے اس کے علاوہ oral روٹ کے لیے separate thermometer آتا ہے rectal روٹ کے لیے specific جو ہے وہ thermometers آ جاتے تو مطلب بھی کہ different type of thermometers ہے کچھ ہم جو ہے oral root کے لیے استعمال کر سکتے کچھ ہم روٹ روٹ کو tempanik thermometers ہے اس کے علاوہ کچھ جو کہ disposable types کے ہوتے ایک دفعہ ہم اس کو استعمال کر لیتے بار بار ہم اس کو استعمال نہیں کر سکتے اور پیپر فارمز میں آ جاتے ہیں اور ایک دفعہ ہم استعمال کر کے اس کو دوبارہ استعمال نہیں کر سکتے پلاسٹک کچھ ترمومیٹر پلاسٹک جو پلاسٹک فارمز کے لئے ہم سپریڈوز کی جو پروب وہ استعمال کر سکتے اور پیشنٹ کی سکین کے اوپر ہم رکھ دیتے اس کے علاوہ ٹیمپیننک ہے ٹیمپیننک پروب یوز ٹیمپیننک ترمومیٹر بھی ہم پیڈز میں اس کو استعمال کر لیتے اور اس کی وجہ سے بچوں کی تیمپریچر ہوتی ہم اس میجر کر سکتے ہیں دیکھیں نارمل ٹیمپریچر رینج فار ایڈل اب دیکھیں نارمل ٹیمپریچر رینج ہے تو ڈیفرنٹ روٹ کی جو ٹیمپریچر ہے وہ ڈیفرنٹ ہے اور اگر ہم ٹیمپریچر میجر من کرے تو وہ الگ ہے اریکٹل جو ہے نارمل ٹیمپریچر لیول ہے وہ یہ ہے اس کے علاوہ ارل روٹ اگر ہم لے تو فرن ہائٹ میں نائنٹی سیون سے لے نائنٹی نائن فرن ہائٹ جو ہے یا اگر ہم کیل سکیل میں لے لے تو ترٹی سکس پائن فائف سے لے ترٹی سیون پائن فائف تک جو ہے ہم اس کو ایوریج ویلیو ہم کنسیڈر کر لیتے اگر ہم اورل روٹ سے ہم ٹیمپریچر کو میجر کر دے تو اس میں اگر کوئی چینج ہے لیٹ سپوس اگر ٹیمپریچر جو ہے وہ نائنٹی نائن سے ایباو ہے ہنڈر ہے ون زیرو فائف ہے ون کنسیڈر کر لیتے تو یہ نارمل جو ہے ٹیمپریچر یا اس کو ہم ایوریج یا اس کو ہم مینیمم ویلیوز بھی ہم اس کو کہہ سکتے اور یہ نارمل ویلیوز ہے اس کے علاوہ اگر ہم ریکٹل جو روٹ سے اگر ہم اس کی ٹیمپریچر میجر کر سکتے 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 ریکٹل روٹ کی جو ٹیمپریچر ہے اس کم پیر ٹیمپریچر ویلیوز کم پیر بہت وہ توڑا سکتے زیادہ ہے اس کے علاوہ اگر ہم اگر کی ٹیمپریچر جو ہے وہ میجر کر دیگری سنٹی گریٹ میں تو مطلب یہ ہے کہ اورل اور جو اگزیلی ٹیمپریچر ہے وہ دونوں تقریبا ایک دوسرے کے بلکل کمپریبل ہے لیکن ریکٹل روٹ کی جو ٹیمپریچر ہے وہ توڑا سا زیادہ ہے اب دیکھیں وہ ترمومیٹر جو کہ آپ لوگوں کو یہاں دیا دو ترمومیٹر دی جاتی ہے کچھ ترمومیٹر جو ہے اس میں مرکری کی لیول جو ہے اس کے اندر پریزن ہو جاتی ہے کچھ ترمومیٹر جو ہے وہ الیکٹرونک ٹائپ ہو جاتی ہے جس کو ہم کہتے ہے نان مرکری گلاس ترمومیٹر تو سب سے پہلے ہولڈ آئی لیول ترمومیٹر کو سب سے پہلے آپ لوگوں نے آئی لیول پہ اس کو رکھ ہے اگر وہ مرکری ترمومیٹر ہے تو اس کو سب سے پہلے شیک کرنا ہے اور اس کی جو مرکری ویلیوز ہے وہ بلکل آپ لوگوں نے زیروں پہ لانا ہے جو سالیڈ اگر وہ کوئی ترمومیٹر رہے تو اس کی جو مرکری لیول ہوتی ہے اس کو آپ لوگ نے ایڈنٹی فائی کر نا کہ وہ کہ پہ پہ لیتی ہے اور اس کے علاوہ اس کی جو اپر فارم ہوتی ہے اس کی جو اپر لیول ہوتی ترمومیٹر کے اوپر اس ویلیوز کو ہم نے دیکھنا ہے یعنی سب سے پہلے آپ لوگ نے ترمومیٹر کو رینجمنٹ کرنا ہے اور اس کو زیرو لیول پہ رکھنا ہے تاکہ آپ کی جو میجرمیٹ ہے وہ میس نہ ہو جائے اور اس کے علاوہ ریڈ ایٹ پوائنٹ ویر لیکویڈ ایٹ اور اس کے علاوہ وہ ایریز آپ لوگ نے نوٹ کرنا ہے جہاں پہ مرکری کی جو لیول ہے جہاں پہ وہ فال کر لیتا ہے تو وہ آپ لوگ نے نوٹ کرنا ہے اور اس کو ہم کہتے ہے منیمم ویلیوز جو منیمم ویلیوز ہے اس کو آپ لوگ نے ایڈنٹیفائی کرنا ایف لیکویڈ فال بیٹو لائنز ریڈ ایٹ ٹو اس کے علاوہ اگر آپ پیشنٹ کو رکھ دے اور اس کے بعد اگر آپ اس ترمومیٹر کو اب ضرور کرنا چاہتے ہے تو اس ویلیوز کے ساتھ یعنی اس ویلیوز کی یا ترمومیٹر کو ہیومن بڑی کی کسی بھی روٹ کے اندر رکھنے کے بعد جب آپ اس کی ویلیوز کو دیکھتے ہے تو اس ویلیوز کو آپ لوگ اچھی طریقے سے جو ہے وہ اب ضرور کر ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ لائنز ہوتی ترمومیٹر کے اوپر جو مینویلز ہوتی ہے لنگ لائنز پریزنٹ ڈگری شارٹ لائن ری پریزنٹ پینٹ آف ڈگری فرن ہائی اس کے اوپر دو طرح سے لائنز ہوتی ہے جو لانگ لائنز ہوتی ہے جو بڑے لائنز ہوتی ہے وہ ڈگری کے ری پریزنٹ کر لائن ہے اس میں ایک لائن جو ہے وہ 0.2 پرن ہائیٹ کو ری پریزنٹ کر سکتی ہے جو ویلیوز ہے جو میجرمیٹ ہے وہ نوٹ کرنے ہے سائیٹ ٹو ٹی 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 پریزنٹ اس کے لاوہ کون سے سائیٹ سے جس سے ہم ٹی ٹی پریزنٹ کو میجر کر سکتی ہے تو سب سے فورس ٹی جو ہم کہتے ہے اورل موسٹ کامن جو ہم موسٹ کامن جو ہم استعمال کر سکتی ہے ریکٹل ریجسٹر ون ڈگری فرن ہائٹ ہائر دن اورل اس کے علاوہ جو ریکٹل روڈ ہے تو ریکٹل روڈ کی ٹی پریچر جو ہے اس سے ہم نوٹ کرنا ہے یعنی ون ڈگری فرن ہائٹ اس کی ویلیوز جو ہے وہ ادر روڈ کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے اس کے بعد ہم نے اس ویلیوز کو جو ہے وہ نوٹ کرنا ہے اور اس کے علاوہ جو روڈ کی ٹیمپریچر ہوتی ہے وہ تقریبا ون فرن ہائٹ جو ہے وہ کم ہوتی ہے اور روڈ کے مقابلے میں تو اگر روڈ سے کوئی ٹیمپریچر لے لے تو اس کے ساتھ آپ لوگ نے ون روڈ کی ٹیمپریچر موسٹ کمن ہے اور اس کو ہم ایز سٹینڈر کنسیڈر کر لیتے ہے ریکٹل روڈ کے ساتھ ہم نے ون منفی کرنا ہے اگزیلی روڈ کے ساتھ ہم نے ون جو ہے ایٹ کرنا ہے کیونکہ توڑا سا جو ہے وہ کم ہوتا ہے اس کے پیوٹو دا اور اس کے علاوہ ٹیمپینک پروب انزرٹ انٹو دا ایئر کنال اس کے علاوہ ایک ٹیمپینک ہے جو اس کے لیے ایک سپیسیفک ٹائپ کی ٹیمپینک ترمومیٹر آ جاتے ہے اور یہ ایئر ڈرمز کی جو ٹیمپریچر ہے اس کو میجر کر لیتا ہے کنڈیشن آف ریزیڈنٹ دیٹرمائن وچ وچ اس کے علاوہ جب آپ میجر کر لیتے ہے جب آپ سائیڈ استعمال کر لیتے جب روٹ آپ استعمال کر سکتے پیشن کی کنڈیشن انڈیکیٹ کرتا ہے کہ آپ نے کون سا والا روٹ استعمال کر نا ہے اگر چوٹے بچے روٹ میں ترمومیٹر نہیں رکھ سکتے تو اس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں یا یو ریڈیشن کی جو ترمومیٹر ہے اگر پیشن کو آپ ریٹیو ہے پیشن جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہے اکزیلیری اور اور ترمومیٹر تو مطلب یہ ہے کہ پیشن کی کنڈیشن اور پیشن ترمومیٹر جو ہے وہ یوز کر نا تیمپریچر سیفٹی پریکوشن اب دیکھئے تیمپریچر میجرمنٹ کے وقت ہم نے کچھ پریکوشن کا لحاظ رکھنا ہے تاکہ ہماری میجرمنٹ کے اندر کوئی میسٹیک نہ آجائے اکثر جب ہم پیشن کی اورل ٹیمپریچر جب ہم میجر کر پریکوشن سے کچھ اس کی لیے وہ طریقے ہے ٹکنیک سے جس کو ہم نے استعمال کر نا ہے ہول ریکٹل این ایکزیلیری ترمومیٹر ان پلیس تو سب سے فرسٹ ون یہ ہے کہ اگر ہم ریکٹل یا ایکزیلیری ترمومیٹر جو ہے وہ ہم استعمال کر سکتی تو اپنی ایکزیک لوکیشن سٹے وید ریزیڈنٹ وین ٹیکنگ ٹیمپریچر اور اس کے ساتھ پیشنٹ کے ساتھ ہم نے جو ہے وہ کڑا ہونا ہے جب ہم اس کی ٹیمپریچر جو ہے وہ لے رہا ایسا نہ ہو کہ ہم پیشنٹ سے کسی دوسرے پیشنٹ کے پاس چلے چھے اور پیشنٹ ترمومیٹر جو ہے اس کو اپنی جگہ سے اٹھائے چیک گلاس ترمومیٹر چپس اس کے علاوہ جو گلاس ترمومیٹر ہوتی ہیں تو اس کو ہم نے نوٹ کرنا ہے اس کی جو مرکری لیول ہوتی ہے اس کو ہم نے اچھی طریقے سے دیٹیکٹ کرنا ہے اور اس کے علاوہ اس کی بلپ پوائنٹ ہوتی ہیں اس کو بھی ہم نوٹ کرنا اکثر ترمومیٹر جو ہے جب ہم پیشن کو دے دیتی کہ ترمومیٹر اپنے اکزیلیری یا بال میں رکھنا ہے تو وہ ترمومیٹر کو الٹر رکھ دیتے اور اس کے بعد جب اس کی میجرمنٹ کر لیتی تو کوئی میجرمنٹ ڈیٹیک نہیں کر سکتا پرائر تو یوز شیک لکویڈ گلاس ڈاؤن اس کے علاوہ جب ہم ترمومیٹر کو یوز کر سکتے تو ترمومیٹر کو کسی روٹ کے اندر رکھنے سے پہلے اس کو شیک کرنا چاہیے اس کی جو گلاس لیولز ہوتے یا مرکری لیولز ہوتے ہیں اس کو لانا ہے شیک ترمومیٹر جب ہم شیک کر لیتی تو پیشنٹ سے دور اس کو شیک کرنا چاہیے آجیسا نہ ہو کہ وہ رپچر ہو جائے اس کے اندر کوئی بریک آجائے اور اس کے وجہ سے پیشنٹ کو کوئی نقصان پہنجے اس کے علاوہ اگر کوئی ہرڈ سرفس ہے کوئی بیڈ ہے کوئی ٹیبلز ہے تو اس سے دور ہم نے اس کو شیک کرنا کیونکہ اگر کسی چیز کے ساتھ تو بی ٹچ میں آج تو داریک جو ہے وہ بریک آجاتا ہے اور وہ پھر کام کے قابل نہیں ہوگا اس کے علاوہ ہم اس کو جو ہے وہ سا جو ہے وہ ساف کریں گے یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کی جو انٹ ہوتی ہے ترمومیٹر کی جو بلپس ہوتی ہے ترمومیٹر کو ہم نے اس طرح صاف کرنا ہے کہ اس کی جو بلپ والی ریڈنگ ایریا سے سب سے پہلے ہم نے اس کو صاف کرنا ہے جو ہے اس کو لازم میں صاف کرنا ہے اس کے علاوہ اگر ہم پیشنٹ سے پوچھ لے کہ آپ نے کوئی ہرٹ یا چیز تو نہیں لیا تو اگر اس نے کچھ چیز لی ہے ہرٹ اور کول ابجیکٹ تو ہم نے ٹین ٹو ففٹین منٹ اس کے لیے ویٹ کرنا ہے اور اس کے بعد ہم جا کے ترمومیٹر اس روٹ کے اندر رکھ دیتے ہے اور پیشنٹ کی ہم ٹیمپریچر جو ہے وہ میجر کچھ طریق